بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید خواتین و حضرات پیارے بچوں اسلام علیکم لیکنی طرف سے آپ سب کو اور پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو جشن امرادی کی امبر اکبار پیش کرتا ہوں اور پھر ریڈر عمران خان کو اس وقت پاکستان کی وجہ سے جیل میں ہے اس کو بھی سب سے زیادہ مبارد اکبار پیش کرتا ہوں تو ان لوگوں کو بلکل نہیں جگتا جنہوں نے پاکستان گائن توڑا جنہوں نے منگل چوری کیا تو جنہوں نے پاکستان ایک آروم کو توڑا کسی لی طرح سے خود توڑا یا سولتکار بنے تو وہ بلکل مستحق نہیں ہے ایک ایسے ملک جو ایک نظریہ کی وجہ سے بنا تھا اور اس کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے آئین سے وفاداری نہ کرنا میرے جال میں یہ غداری ہے اور ایسے لوگ بلکل مستحق نہیں ہیں کہ ان کو جشن امرادی کی امبر اکبار دی جائے نظریہ پاکستان اور پاکستان کا وجود ہمیں سکھاتا کیا ہے میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا وجود ایک خواب جو علمائی بال ہے دیکھا اس کی وجہ سے آزا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بڑے لوگ یا بڑا کام وہی کرتے ہیں جن کا خواب بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد کہ اجازم کی کوششوں سے اور ہمارے ابو اجازم نے مل کر لازوال قربانیہ دی اور اس کے بعد یہ ملک ہمیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور ایک ازاد ملک ہمیں ملا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا قومی طرح وہ ہمیں کیا سبق دے آپ جو لوگیں سن رہے ہو یا جو لوگ اس کو سنے بعد میں یا آپ پہ موجود ہیں آپ اکیلے جا کر گھر میں یہ قومی طرح اکیلے آپ پڑھنا یا اس کو آپ سرنم کے ساتھ کسی طریقے سے اسلام کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اس طرح آپ کوشش کرنا تو میرے شاہر میں پچانوے پرسن سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو نہیں پڑھ سکیں گے لیکن جب ملکے ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ہر لفظ آپ کے ذہن میں پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اتحاد اور اتفاق اس کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں اس کا سبق ہمیں دیا گیا ہے اور ہمارا قومی طرح اس کا ایک بہت بڑا ایک واضح ثبوت ہے اب اس کو پرائی کر لینا اگر ہم اتحاد سے اتفاق سے رہیں گے تو ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ایک بڑی مضبوط قوم بھی بنیں گے انشاءاللہ میں یہاں پہ حکومت کی حوالے سے جمعہ آیا تو میں نے دو تسیریں دیکھیں ایک طرف پولٹیکل اور ایک طرف ہماری امیسٹریٹیو ٹیم میں آپ سے یہ گزارش کروں گا پولٹیکل سے بھی اور اپنی امیسٹریشن کی ٹیم سے بھی کہ ہم عوام کے ووڈ سے آئے ہیں اور ظاہری بات ہے عوام کے پیسے پیسے سے ہی ہم نے اس پیسے کو عوام پر لگانا ہے اور اسعمال کرنا ہے اور اسی طرح آپ لوگ جو ہیں آپ امیسٹریٹیو ٹیم سے کسی نے کسی مقام پر آئے ہیں اور آپ ایک حصہ ہے اس امیسٹریشن کا جس کا فرض بنتا ہے چونکہ وہ بھی عوام کے ٹیسٹ کے پیسے میں چلتی ہے تو ہم نے مل کر عوام نے شدمت کرنی ہے ہم نے مل کر عوام کا جو ٹیسٹ پیر منی ہے جو پیسہ ہے اس کا اس کو امانہ سمجھ کی اسعمال کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کو بہترین سہولیات دینے کے لیے جو جو بھی ذمہ داری ہمارے زمرے میں آتی ہے اس کو ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اپنی میند کریں اور اس نیت کے ساتھ اپنے تمام امضامات کریں تو میرے شاہر میں اللہ تعالیٰ ہماری ملت کرے گا اور وہ جو بھی مسائل اب تک ہمارے ابواردہ نے دیکھے ہم نے دیکھے اور اب دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ مصل کو میرا ایک بیغام ہے کہ آپ کے اوپر اس قوم کی عمیدے ہیں اور آپ نے ان شبیدوں پر پورا اترنے کے لیے جو پہلی ایک چیز کرنی ہے وہ ہے امانداری آپ یہ نور پہ دیکھیں اس میں لکھا ہوتا ہے رسکہ حلال ہے عمالت ہے ہم سب میں سے کتے لوگوں نے کتا نوری سمال کیا ہوگا لیکن عمل شہدر میں سے بہت سے لوگ اترنے جاتے ہیں اور امانداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری ارکار ہے تو وہی رشوت خور ہو سکتا ہے یا رشوت دے سکتا ہے ملاور کتنی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ ملاور کون کر رہا ہے جھوٹ کتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹ کون مول رہا ہے دوخہ فریب کتنا زیادہ ہے کامچوری کتنی زیادہ ہے تو معاشرے کا ہر فرد ایک ذمہ داری بنتی ہے اور ہر فرد اگر اپنا وہ فرد پورا کرے جو اس کو بحیثیت ہے حضور وطن شہری کے کرنا چاہیے جو میرے شاہد میں ہمارے سارے مسائل ہاں گیا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مکمل ہے انسان مکمل نہیں ہوا ساتھ اپنے ساتھ اپنے خدید اپنے لوگ ان کی رہنمائی بھی کریں ان سے سیکھیں ان سے کے بازو بنیں بازو ہم بنیں گے جو میرے میں کمی ہوگی وہ آپ پوری کریں گے جو آپ میں ہوگی وہ میں پوری کروں گا اور بلکہ انشاءاللہ ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں قدیم قوم بنیں گے ہمیں قدیم قوم ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس آنے والے ادوار میں ہمارے اپنے کوئی فیصلے اور ہمارے اپنی بھی پالیسیاں ان کی وجہ سے ہمیں ایسے نسانات ہوئے بیہتیت پاکستان بھی اور بیہتیت صوبہ بھی جن کا ادارہ کرنے میں ہماری بہت سے ہمارے پیسہ بھی لگ رہا ہے بھی دنی پڑ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ محنب نہیں کرنی پڑ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹنا مقابلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوشش کرنی ہے آپ نے باقی انشاءاللہ وہ کرے گا لیکن نیت صاف ہونی چاہیے انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ نے کام کر کے پاکستان کو انشاءاللہ ایک ایسا عظیم مل بنانا ہے اور دنیا میں گوئے کہ میں پاکستان ہمیں پاکستان کو ہمیں پاکستان کے ساتھ